مری کے خوبصورت پہاڑوں میں ہزاروں پانی کے بہنے والے چشموں میں ایک چشمہ ایسا بھی ہے کہ جس کا پانی جو پی لے اس کی شگر کا مرض چلا جاتا ہے اسلام آباد اور مری کے درمیان پہاڑوں پہ بسنے والے گاؤں کے اندر ایسا چشمہ موجود ہے جس کا پانی جو پی لیتا ہے اس کو شگر کا مرض نہیں رہتا اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ جاننے کے لیے دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہم اس گاؤں پہنچے گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے بھی یہ تصدیق کیا کہ جو بھی اس چشمے کا پانی پیتا ہے اس کو شگر کا مرض نہیں رہتا اس چشمے کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز اس ویڈیو میں جانتے ہیں اسلام علیکم ناستہ انتہائی مفید ہونے والی ہیں ان لوگوں کے لیے جو شگر کے مریض ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے میں اس وقت موجود ہوں نیلی ٹانسنیوں کے مقام پہ جو کہ پنٹالیس کلومیٹر کی مسافت اسلام آباد سے اور یہ مری ایکسپرس ویڈ کے اوپر مجود ہے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر اندر آنا پڑے گا آپ کو انتہائی خوبصورت وادی ہے لیکن اس وادی کے اندر ایک قدرتی چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک چشمہ ہے اور اس چشمے کا پانی ہے دورے والا جو بھی پیتا ہے کہتے ہیں کہ شگر کا اس کا مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے میں چاندتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اس میڈیکل کے دور میں اس طرح کی بات کرنا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن میرے پاس جو ہے ایک گاؤ کے باسی بھی موجود ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ آخر کتنے لوگ اس شگر سے جو ہے نجات پا چکے ہیں اس چشمے کا پانی پی کے یہ پتا کیسے چلا کہ یہ چشمہ جو ہے اس سے آپ شگر کے مریض جو ہے اس کا پانی پینے تو ان کا علاج ہو جاتا ہے انتہائی خوبصورت وادی ہے یہاں تک آنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ آگئے اور آپ نے یہ پانی پی لیا تو امید ہے کہ آپ کی شگر اب نہیں رہے گی انتہائی خوبصورت وادی میں پھر بتاتا چلوں بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ عباسی صاحب ہیں عباسی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ شگر کا علاج یہ پانی کیسے کرتا ہے السلام علیکم جی عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ قدرتی چشمہ جو ہے اس کا پانی پینے سے شگر کا علاج ہو جاتا ہے سر یہ ایسے پتا چلا کے ایک ہی دور ہمارے رشتہ دار تھے گاؤں میں ان کو شگر تھی وہ گائے گھارا چراتے رہتے تھے اور وہ انہوں نے یہ پانی پیا ان کی شگر اڈیوں تک پانچ گئی تھی جبکہ ایسا ہوا وہ پانی پیتے رہے ہیں اور انہوں نے شگر چک کروائی ہے اور ان کی شگر ختم ہو گئی ہے اس کے علاوہ بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شگر کا پانی لے کے گئے پیا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس میں کسی کے سمکے کوئی نہ کوئی چندہ نہ کوئی پیسہ اور نہ کوئی بیٹھتا ہے قدرتی چشمہ یہ جو بھی آئے آپ نے ساتھ بوتل لے آئے یا ڈبے لے آئے بھار کے لے جائیں انشاءاللہ شفاء اللہ کی ذات دینے والی ہے اچھا ریکھیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ لوگوں تک اس کی انفرمیشن یا ہم تک اس طرح پہنچی میرے بڑے اچھا دوست ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیجز مری کے ان کے کافی زیادہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے اس چشمے کے حوالے سے ویڈیو بنائی اور لگائی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مستفید ہوئے آئے اور انہوں نے یہاں سے پانی لیا یہ کوئی دربار کوئی درگاہ کوئی زیارت نہیں ہے یہاں پہ آپ کوئی چندہ نہیں ڈالنا پڑتا آپ آئیں اپنے ساتھ کین لے کر آئیں بوتل لے کر آئیں اس میں پانی ڈالیں لے جائیں اور اس کو پینے کی بھی کچھ شرائط ہیں کچھ طریقے کچھ جوابیت ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے استعمال کر رہا ہے جی سر یہ لے جائیں بھر کے کین اس میں مکس کریں پانی اور پییں بسم اللہ کر کے انشاءاللہ اللہ کے پانی مکس کر سکتے ہیں دوسرا کر سکتے ہیں اس میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ دس دن بھی پڑا رہے تھے یہ خراب نہیں ہوتا اور نہ یہ بدبوش سے پانی تو ویسے بھی خراب نہیں ہوتا نہیں ویسے پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی بند جگہ میں بوتل میں رکھو نہ تھوڑا مشک اس سے آ جاتی ہے لیکن اس میں یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں آپ پانی مکس کر کے پیئیں بوتل کے ان لوگ جو بھی ساتھ لے کے آئے وہ لے کے جائیں انشاءاللہ اللہ کی جات شفاہ بھی دے گی اچھا آپ کے گاؤں کے لوگوں کو تو فائدہ ہوا یہ تو میں پتہ چلا باہر سے جو لوگ آتے ہیں پانی لینے کوئی پڑے لکھے ہیں موڈرن کوئی آفیسر ایسے بھی لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے انہوں نے بہت سے لوگ گاڑیاں اسپتالوں کی بھی لے کے آئے انہوں نے چیک بھی کروایا ایسے مریضوں کو بھی دیا جو ٹھیک ہو گئے ہیں شوگر کے لب ابھی کسی چیز کا علاج ہوتا ہے یہ صرف شوگر کا ہی ہے یہ صرف شوگر کا ہی ہے اور اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے جس گاؤں میں ہم بڑھیں یہ تو درمیان میں آبادی ہے نا آگے آبادی ہے تکریباً دس بیس ہزار آبادی ہے یہ سنے ہوگا اور وہ سارے لوگ جو ہیں یہاں سے پانی لیتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے لوگ یا جو مریض ہیں صرف ہوئے بات یہ جن کو ضرورت ہوتی ہے نا جن کو شوگر ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں جس جس جگہ میں کوئی پنڈی میں ہے لاور میں ہے کراچی میں ہے بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بتائیں یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے یہ پانیوں سے آرہا اوپر سے اس میں قدرتی جڑی بوٹیوں کے بھی شفاہ اور یہ بہت مفید گلیشیر بگرہ جو پکلتے ہیں وہ پانی نہیں یہ گلیشیر بگرہ کا نہیں ہے یہ قدرتی آرہا ہے یہ جڑوں سے درختوں کے جڑوں سے آرہا ہے اب میری بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا اس میں آخر شفاہ کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی پانی ہے گلیشیر بھی نہیں پکلا یہ پانی زمین کا ہی پانی ہے اور یہ تمام جڑی بوٹیاں اس کے ساتھ لکھے اور یہ یہاں پہ چشمہ آرہا ہے اور پھر لوگ اس سے مصطفید ہو رہے ہیں تو جنابے والا بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی لوکیشن سمجھائیں یہ پنڈی سے آئیں بستال مورڈ اتنا سنگریلا پارک سنگریلا پارک سے سیدھے روڈ آ رہی ہے کسی سے پوچھنے شوگر کا پانی بورڈ لگا ہوا ہے نیچے روڈ میں اور یہ ساتھ پانی ہے دیکھیں جی میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اچھا کانٹنٹ بنا جائے مس انفرمیشن کبھی بھی میرا مقصد نہیں رہا کچھ لوگ اس ویڈیو کو فضول بھی کہیں گے جو بہت زیادہ عدویات پر پروسہ کرتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے جب عدویات نہیں ہوتی تھی تب لوگ کیا کرتے تھے اسی طرح جڑی بوٹیوں سے اسی طرح کے چشموں سے پانی پی کر وہ اپنا علاج کیا کرتے تھے مجھے جب یہ انفرمیشن ملی میں یہاں پہ خود آیا ہوں میں نے ادھر کے لوگوں سے پوچھا میری والدہ کو شوگر ہے میں ان کے لیے لے کر پانے جا رہا ہوں ٹرائے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس سے علاج آپ کا اللہ کی ذات نے شفایت سے لکھیا تو ہو جائے گا یہ اڈرس بھی آپ کو بتا دیا اسلام آباد سے اگر آپ آئیں مری کی طرف ایکسپریس وے پہ آپ کو یہ مقام ملے گا چالیسے کلومیٹر کی مسافت ہے اڈرس ہم اوپر ویڈیو میں بھی منشن کر دیں گے اور کوشش کریں گے کسی کا نمبر بھی رابطہ نمبر بھی اس علاقے کے بندے کا دے دیں تاکہ آپ ان سے رابطہ بھی کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ